اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کے اپنے لیکچر کا آغاز طلاوت کلام پاک سے کریں گے اور اس کے لئے میں جناب طیب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جناب طیب رضا صاحب اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ بزاک اللہ یہ تھے کاری طیب رضا صاحب اور اب ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد قسیم الدین تارہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سینوں کو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملور کریں جناب قسیم الدین تارہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہزار تین میں حج کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی مدینہ میں یہ تین اشار عطا ہوئے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ان کے قدموں میں ہم کو جگہ مل گئی ان کے قدموں میں ہم کو جگہ مل گئی جن کے قدموں کے نیچے ہے عرش بری ان کے قدموں میں ہم کو جگہ مل گئی جن کے قدموں میں ہم کو جگہ مل گئی اور ان کی چوکھٹ پہ اپنا بھی ناما گیا مجھ کو جنت کا جیسے پیاما گیا ان کی چوکھٹ پہ اپنا بھی ناما گیا مجھ کو جنت کا جیسے پیاما گیا ان کی چوکھٹ پہ ہم سب کا ناما گیا ہم کو جنت کا جیسے پیاما گیا اور جان دے دیں گے دامن نہ چھوڑیں گے ہم جان دے دیں گے دامن نہ چھوڑیں گے ہم ان کے رستے میں گریے مقاما گیا ان کے رستے میں گریے مقاما گیا ان کے قدموں میں ہم کو جگہ مل گئی جن کے قدموں کے نیچے ہے ارش بری الحمدللہ کہ آج کے اس بابرکتن ہم سب اے حضرت علامہ اکبال کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے اپنے دنوں کی سوچ اور اپنے خیالات کو مرکوز کرتے ہوئے ہم سب یہاں کٹھے ہیں اور یہی قوت اس بات کا اظہار کرتی ہے کیونکہ ہم نے ریسیٹلی بانگی درہ کے کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیے تھے تو وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا مہن جون میں یہاں اب میرے رازدان اور بھی ہیں تو الحمدللہ کہ ہم اور بھی ہیں میں شامل ہوتے ہیں تو آج بالجبریل کے کورس جو ہے وہ ان کا آغاز کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل اکبال سوسائٹی نے جو عزم نو سال پہلے سے کر رکھا ہے اس پر الحمدللہ پورے استقلال کے ساتھ ہم گامزن ہیں ہمارا سفر آگے کا ہے علامہ ہمیں فرما گئے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو ہم ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے آج ہم بالجبریل کے کورس تک پہنچ گئے ہیں اسلام علیکم سر اور یہاں آگ بالجبریل کی پہلی کلاس ہے اور ہمارے لیے یہ خوشبختی کا باعث ہے یہ عمر ہمارے لیے انتہائی یعنی مسررت کا اور ہماری کامیابی کا باعث ہے کہ ہم جناب مہین نظامی صاحب کے دور میں ہیں اور پروفیسر مہین نظامی صاحب کا ہمارے درمیان ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمات میں سے ایک نعمت ہے اور یقینا ہم پورے کشاں کشاں چلتے ہوئے یہاں آئے ہیں ان کے علوم سے فیضیاب ہونے کے لیے اور بالجبریل کا کورس شروع ہوتا ہے ہر گوھر نے صدف کو توڑ دیا ہر گوھر نے صدف کو توڑ دیا تو ہی آمادہِ ظہور نہیں تو آج ہم اس آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نے جو عظم کر رکھا ہے کہ ہم حضرت علامہ اقبال کے افکار کو آسان اور سلیس انداز میں عوام الناس تک پہنچانے کا بیڑا ہم اٹھائیں گے اور اسے لے کر چلیں گے اور یہ اس بیڑے کا سفر ہے اور آج کے اس سفر کا ہم آغاز کرتے ہیں اور میں پروفیسر مہین نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آج ہم آپ کے منتظر ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم شمسہ مجھے کتاب چاہیے ہوگی بال جبریل جو بہت اہم مجموعہ کلام ہے علامہ اقبال کا اور اردو شائری کی تاریخ میں وہ کتابیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جن کو رجحان ساز یا اہد ساز کتاب ہم کہہ سکتے ہیں وہ بال جبریل ہے اردو شائری سے قطع ڈازر جنوبی ایشیا میں جو ہماری ایک فکری روایت رہی ہے جس میں داخلی مسائل بھی اور خارجی مسائل بھی اور دنیا میں ہونے والے انقلابات اور تہیرات جو ہمارے سماج کو بھی متاثر کرتے رہے ان کے متعلقے حوالے سے بھی یعنی ہماری اسلامی فکریات کے حوالے سے بھی یہ کتاب غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اس میں وہ غزلیں ہیں جو علامہ کی پہچان بنی اتنی معصر اور اتنی درد انگیز اور شور انگیز اور انقلاب انگیز شائری ہیں چند نظمیں ایسی ہیں اس مجموعے میں جو یوں کہنا چاہیے کہ فکر اقبال کی تفہیم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان نظموں سے آشنا نہ ہوں اس میں بیان کیے گئے مطالب اور مباحث سے واقف نہ ہوں اس کا نام کیسا خوبصورت ہے بال جبریل یعنی جبریل کے پاہ جن سے وہ ایک مقدس وجود جس کی مذہبی محنیت بھی ہے اور ایک الہامی استعارہ ہے بہت بڑا جبریل جس قوت سے وہ پرواز کرتا ہے یا جس وسیلے سے وہ مہوے پرواز ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے اس کے پر ہیں جبریل علیہ السلام جو ہمارے مذہب اسلام میں مکرب ترین فرشتے ہیں اور سردار ملائک ہیں وہ قرب الہی کے اس مقام پر فائز ہیں جہاں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی وجود کا وہاں تک پہنچ نہیں ہے اور ان کے جو فرائز ہیں جو ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے اور اس سے پہلے کے جو آسمانی یا الہامی مذہب کہنا چاہیے ان میں جو فرائز جبریل کے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے پرکزیدہ آدمی تک پہنچاتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ لفظ امین اس لیے شامل ہوتا ہے کہ وہ اس کو من و ان پہنچاتے ہیں کسی بھی نویت کی کمی نہیں کرتے اور کسی بھی نویت کا اضافہ نہیں کرتے یہ وہ ساری معنویتیں ہیں کہ جب ہم بال جبریل کا مطالعہ کریں گے تو وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ان کو روح قدس بھی کہتے ہیں ان کو اروح بھی کہتے ہیں سرچشم الہام وہ قوت ہے وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے صاحب دل اور صاحب فکر لوگوں کو کچھ سجھاتا ہے اس کا محفوظ ترین اور مستند ترین جو اسطلعہ ہے اس حوالے سے اور جو اس کا عالی ترین درجہ ہے وہ وحی ہے اور اس سے بہت سارے نچلے مراحل میں وہ قیفیتیں ہیں جو فلسفیوں پر اور شاعروں پر اور مفکروں پر خیال آفرینی کی اور نکتہ ترازی کی سامنے آتی ہیں تو وہ بھی جبریل ہی کے توسط سے یوں سمجھنا چاہیے اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے آپ نے اپنا ممبر بچھوایا مسجد نبوی میں اس پر حضرت حسان ابن ثابت کو بٹھایا جو بارگاہ رسالت کے عظیم الشان صحابی اور شاعر تھے اور کفار اور مشرقین کے جو اعتراضات اور اتہامات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے پیغام پر اس کا جواب دینے کے لیے انہیں اپنے ممبر پر بٹھایا اور اس سلسلے میں یہ دعا فرمائی اللہم ایدھو بروح القدس اے پروردگار حسان ابن ثابت کی تائید فرما روح القدس کے ذریعے تو شاعری کے ساتھ الہام کا تعلق اور اس سارے تناظر کا حضرت جبریل سے تعلق صدیوں سے ہمارے عدب میں ہماری تہذیب میں ہماری ثقافت میں ہمارے فلسفے میں رائے چلا آ رہا ہے اس سے پہلے جب ہم بانگے درا پڑ رہے تھے تو اس کے بہت سے حصے تھے جس میں ہم یہ متعین بہ آسانی کر سکتے تھے کہ کون سا کلام کس دور کا ہے اور اس میں کیا ارتکا ہوا ہے فکر کیسے آگے بڑی ہے اور اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور ہم نے کہیں کہیں یہ بھی دیکھا کہ بات کہنے کا جو شاعرانہ سلیقہ ہے جس کو ہم فن کہہ سکتے ہیں وہ پہلا حصہ تو فکر کا تھا تھوڈ کا اس فنی ارتکا کی کون سی منزلیں بانگے طرح میں تہہ ہوئی ہیں اب بال جبریل ساری کا سارا ایک ایسا مجموعہ کلام ہے جس میں فکریات کی تو رنگہ رنگی ہے اور موضوعات اور حصالیب کی بھی رنگہ رنگی ہے وہ جو ایک میڈیار فن ہے یعنی عظیم ترین شاعری کو عالمی عدب میں کس مرتبے اور مقام پر فائز ہونا چاہیے وہ ہمیں اس میں دکھائی دے گی ہمارا طریقہ کار اس میں بھی وہی ہوگا کہ ہم ہر نشست کے لیے متعین کریں گے کچھ مطن جو پہلے سے آپ سب کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا تاکہ آپ تھوڑا بہت اس کا مطالعہ کر لیں مشکل الفاظ وغیرہ اور بہت ابتدائی سی باتیں اگر ہم یہاں کریں گے تو پھر بہت سارا وقت ہمارا طلف ہو جائے گا آپ بھی اس میں مدد کریں گے تو ہم مل جل کر اس کو بڑھنے کی کوشش کریں گے وہ مدون جو آپ کو پہلے بتا دیے جائیں گے آپ ان کا کچھ ابتدائی مطالعہ کر کے آئیں گے اور ظاہر ہے اس میں سے جو بحث نکلتی ہے تھوڑ کے حوالے سے اور فکر اقبال میں خود اس موضوع کی کیا معنویت ہے اور اس دور کے تناظر میں کیا حیثیت متعین ہو سکتی ہے اس ایک پیس آف لٹریچر کی اس پر ہم انشاءاللہ مل جل کر بات کریں گے علامہ اقبال سے ہماری محبت ہے اور ظاہر ہے ان کی فکر کی جو جہتیں ہیں اور جو زاویے ہیں چونکہ وہ ہمیں بہت محبوب ہیں اور ان کے پیغام نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے اپنے ہونے کا اور اپنی اصل سے متصل رہنے کا تو اس لیے وہ ہمیشہ ریلیونٹ ہیں ہمارے لیے اور ہمیشہ رہیں گے ان کے مطالعے کی ایک جہت تو جو بڑی آسان جہت ہے کہ ہم محض جیسے ایک عام شاعر کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بھی رہ جاتی ہیں وہ ایک بہت سرسری سا تعریف ہے اقبال سے اقبال کے جو مضامین ہیں اور ان کے جو موضوعات ہیں ان کے پیچھے پورے معارف اسلامی ہیں اور ہم اگر محارف اسلامی کو ودرا کر لیں فکر اقبال سے تو اقبال کی حیثیت بھی بہت زیادہ مجروع ہوگی وہ جو تشخص انہوں نے حاصل کیا ہے ایک اسلامی مفکر اور دانشور کے طور پر ظاہر ہے وہ بھی برقرار نہیں رہے گا اور غالباً ہماری ان سے محبت اور احترام اور ان سے متاثر ہونے کی جو کیفیت ہے یا جو میعار ہے وہ بھی سفر کرے گا اور مرخال ہے وہ حضر ہے نہ ہو سارا کچھ متعین کرنا پڑے گا اب جب ہم معارف اسلامی کہتے ہیں تو اس میں قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے تاریخ اسلام ہے وہ مباحث ہیں جو تاریخ اسلام میں دانشوروں کے ہاں ہمارے علماء کے ہاں رائج رہے معارف اسلامی ہی کے زہل میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں یا روحانیت کہتے ہیں اور وہ پہلو بھی اقبال کے تمام مجموعہ اقلام میں اور اقبال کی تمام تصانیف میں ان کے خطبات ہوں ان کے خط ہوں ان کے فارسی کے اقلام ہو اردو کا اقلام ہو سب میں اسی طرح جاری اور ساری ہے یہ سارے پہلو ایک ذمہ داری کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم جب مطالعات اقبال کر رہے ہوں تو بھلے بہت سپیشلائزیشن کے درجے پہ نہیں لیکن چلیے انٹرڈکٹری لیول پر تو ان تمام پہلووں کو اپنے پیشے نظر رکھیں ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ علامہ بنیادی طور پر فلسفے کے طالب علم رہے اور پھر قانون کے طالب علم رہے اور یہ جہتیں زندگی بھر ان کے نظام فکر پر غالب رہیں ایک فلسفی کی اور ایک ماہر قانون کی سیاسیات عالم سے بھی انہیں دلچسپی تھی سیاستدان ہونے کے ناتے نہیں بلکہ اسلام کا ایک درد مند دانشور ہونے کے ناتے انہیں سیاسیات عالم سے ہمیشہ دلچسپی رہے ہیں چنانچہ ان کے زمانے کا جو سیاسی منظر نامہ ہے جنوبی ایشیا کا بھی اور گلوبل لیول کا بھی اس سے آگاہی کے بغیر بھی حق نہیں ہم ادا کر سکیں گے اقبال فہمی کا ایک اور بات کہہ کے میں پھر آغاز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جو انسان دوست ہیں ان کے لیے سب سے مقدم انسان ہے اور انسانیت ہے اور انسان کے حقوق اور اس کے فرائز ہیں چنانچہ وہ تمام تحریکیں جو سیاسی تھی یا فکری تھی یا کسی بھی نویت کی تھی جو براہ راست انسان سے جوڑی ہوئی تھی جو انسان کے حال کو یا اس کے مستقبل کو متاثر کر رہی تھی یا کر سکتی تھی ان سے بھی ان کا گہرا رب ثبت رہا اور انہوں نے اس کے بارے میں متعلقات کی ہیں اور وہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں ان کی ان کی شاعری میں بھی تو اس سے بھی ہمیں کچھ ہم آشنا ہوں گے تو یہ ساری کیفیات مل کر ہمیں اس قابل بنائیں گی کہ ہم اقبال کے طالب علم کے طور پر اپنے آپ کو ایک بہتر جگہ پر رکھ سکیں انہوں نے فارسی میں عظیم الشان شاعری کی ہے اور ان کی فارسی شاعری کا یہ عالم ہے کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے اہل ایران کی وہ انہیں اپنے پانچ ساتھ سب سے بڑے شاعروں میں گنتے ہیں جنوبی ایشیا کا کوئی ایسا شاعر اور مفقر نہیں ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں شعر کہے ہو یا نسک لکھی ہو اور اس زبان والے اسے اتنا اہم جانتے ہو اور قرار دیتے ہو اگر اقبال نے فارسی میں یہ مرتبہ حاصل کیا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے جو زخیرہ فارسی شاعری کا چلا آرہ اسے عشنا نہ ہوتے ممکن ہی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے فارسی شاعری جس کو ایک ہزار برس کی جس کی تاریخ تھی اسٹابلشٹ ہسٹری تھی اس کی اقبال تک پہنچتے پہنچتے اس میں بے شمار رنگ تھے مثال کے طور پر ایک رنگ ہے جلال الدین رومی کا جو ترکی میں دفن ہے ایک رنگ ہے حافظ ہیرازی کا ایک رنگ ہے سادی کا اور یہ اکابر ہیں فارسی کے شعارہ ایک فردوسی جو ہیران کے قومی شاعر گنے جاتے ہیں اور جن کی ایک وزیمشان رزمیہ مسنوی شاہ نامہ فردوسی ہے اور ایک صاحب اور جن کا رنگ بہت فائق ہے اور جنہیں ہم بہت جانتے اور پہچانتے ہیں ان کا نام مولانا جامی پھر جنوبی ایشیا میں اپنی ایک سات آٹھ سو سال کی فارسی شاعری کی روایت تھی جس میں ایک بہت مشہور اور جانا پہچانا نام امیر خسرو کا ہے اور بعد میں کچھ اور لوگ بھی ہوئے عبدالقادر بے دل ہیں بہت عظیمشان دہلی میں ان کا مزار ہے بہت بڑے شاعر ہیں اسی طرح مرزا صدی اللہ خان غالب جن کو فارسی شاعر کی حیثیت میں بھی جانا جاتا ہے اور اردو میں تو خیر جیسا شاعر کون ہوگا تو یعنی ان تمام علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فارسی اور اردو شاعری کی جو روایت چلی آ رہی تھی بڑی ذریع اور ترخشہ اور اس کی جو نزاکتیں اور لطافتیں اس میں ہوتی ہیں فنی ان سے بھی بہت غیر معمولی واقفیت اقبال کو حاصل تھی اب اس نوعیت کی جو گفتگویں ہوتی ہیں نشستیں ہوتی ہیں جس طرح آج ہم آغاز کر رہے ہیں بال جبریل کو پڑھنے کا اس کے کچھ تو فوائد ہوتی ہیں اور کچھ اس کی اس کے محدودیت ہوتی ہے اس کی ایک اگر کوئی کلاس ہو اور بات ذابطہ طور پر اس کا ایک لیول متعین ہو جیسے انڈرگریڈ ہے یا گریجویشن ہے پوسٹ گریجویشن ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ایک حد تک وہ یقصان ہیں اپنے علم میں اور فن میں اور شوق میں اور تجربے میں اور ایک ٹارگٹڈ مقصد ان کے پیش نظر ہے ایک ڈگری کا حصول ہے اور جو جو علوم کو پڑھنا چاہ رہے ہیں جو مزامین لینا چاہ رہے ہیں اس میں ان کو کچھ آگاہی اور واقفیت ہو جائے عمریں بھی بالعموم ایک سی ہوتی ہیں اس نوعیت کی نشست میں عمروں کے ساتھ ساتھ تعلیم کا پس منظر بھی مختلف ہوتا ہے اور مطالعات کی تقجیب بھی مختلف ہوتی ہے ہر طبیعت کو ہر موضوع سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے بہت سارے شرکہ ایسے ہوں گے جنہیں شائری کے فنی پہلوں سے کوئی بہت زیادہ سروکار نہ ہو یا اس کی تفہیم میں بھی کچھ مشکل پیش آئے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں موضوعات سے اور ان کی تفاصیل سے اتنا زیادہ شغف نہ ہو اور بہت اس میں وہ دلچسپی نہ لیتے ہوں اور وہ محض لطف اور لذت کے حصول کے لیے اس کے فنی پہرائیوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو چنانچہ یہ سارا ملجل کر ہی ہم کسی نہ کسی ڈھب پر آ جائیں گے جس میں ہر شریک ہونے والے کو یہ حساس ہو کہ اس نے کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل بھی کیا ہے ہم سوال و جواب بھی ضرور کریں گے اور اس کا بہتر طریقہ جو میری تجویز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کچھ پڑھیں گے اس میں جو بھی زیلی اور زمنی باتیں وضاحت طلب ہوں گی یا کچھ میں اپنے طور پر اس میں آئٹ کرنا چاہوں گا وہ کر چونے کے بعد ہم آخری دس پندرہ منٹ سوال و جواب کر لیں گے ایک ترتیب سے اب سوال کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے سوال برائے سوال ہے ایک ایک سوال برائے اظہار وجود ہے یہ ساری بہت ابتدائی قسمیں ہیں سوال کی اہم اچھا تعمیری اور مصبت سوال وہ ہے جو اس بحث میں کچھ اضافہ کرے یا اس بحث میں آنے والے کسی نکتے کو جو اوجھل رہ گیا ہو یا بہت تفصیل کا متقاضی ہو اور اس پر زیادہ بات نہ ہو سکی ہو تو اس کی طرف توجہ دلائیں تو اس سارے تناظر میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی ایک کاوش رہے گی اور مجھ آپ کو خوش آمدید بھی کہنا ہے آپ سب کی تشریف آوری انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی والے لوگوں کے لیے بھی باعث افتخار ہے اور میرے لیے بھی بہت عزت اور مسررت کا باعث ہم کسی دنیا بھی غرض کے بغیر اکٹھے ہوتے ہیں یہاں آپ اگر تشریف لاتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم آپ کس کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور زندگی کے کس مرحلے پر ہیں اور اقبال پڑھ کے یا اقبالیات سے عاشنائی حاصل کر کے آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں کون سا مفاد آپ کا اس سے وابستہ ہے تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کام ایسے بھی کرتے ہیں جہاں ہمارے دل اور روح کو تسکین ملتی ہے اور ایک روحانی کوئی تشنگی ہے جس کی سہرابی کا کوئی انتظام اور احتمام ہوتا ہے بالعموم بڑے معاشروں میں آج کل اور بڑے شہروں میں زندگی بہت مصروف ہو کا اظہار کرنا یا اس خواہش کی تکمیل میں کچھ افرٹ کرنا یہ بہت ہی مستحسن ہے اور اسی پر ہمیں یہ امید بنتی ہے کہ بہت اچھی صورت ہے معاشرے کی بالعموم ہم چیزوں کو ان کے تاریخ پہلو سے آغاز کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے بھئی آرک مطابق یہ بھی نہیں ہے وہ بالکل درست ہے اور بہت ساری ایسی تنقید کا مقصد بھی شاید اصلاح ہوتا ہے اور چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے لیکن ایک رویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھی چیزیں اور اچھے پہلو تلاش کر ان کو اجاگر کرنا چاہیے اور سامنے لانا چاہیے اور جب ہم اس عمل کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے اور ہم بہت باریس بھی ہوتا ہے کہ اپنی پرانی رائے سے رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اتنی اچھائیاں بھی ہیں معاشر اتنے اچھے لوگ بھی ہیں اتنی روشنیاں بھی ہیں اتنی خوشبویں بھی ہیں تو ہمارا سارا عمل انٹرنشنل اکبال سوسائیٹی کا میرا آپ سب کا جو اب اس قافلے میں شریک ہیں انہی روشنیوں کو برقرار بھی رکھنا اور دوسروں تک پھیلانے کی ایک اپنی سی کوشش ہے بہت شکریہ آپ کا کتابیں تو آپ سب کے پاس مل گئی ہوں گی آپ کو علامہ کی شاعری جب ہم دیکھیں گے اور ان کی کتابیں پڑھیں گے تو ایک ایسی رسم ان کے ہاں ہمیشہ ہمیں نظر آئے گی کہ اپنے کتاب کا سرنامہ وہ کسی اور شاعر کے کسی پسندیدہ اور منتخب شعر سے کرتے ہیں اور بال جبریل کا انہوں نے ایک تو اپنا شعر لکھا ہے اٹھ کے خرشید کا سامان سفر تازہ کریں نفس سوخت شام و سہر تازہ کریں یہ بجائے خود ایک پیغام ہے اور پوری مانویت کا عامل ہے شام و سہر کی سانسیں جل کے راکھ ہو گئی ہیں زمانے کے دامن میں خاک اور خاکستر کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہم اسی خاک کو اور اسی خاکستر سے گلو گل زار بنا سکتے ہیں اور ہمیں اس سفر پر چل نکل چاہیے اٹھ کے خرشید کا سامان سفر تازہ کر خرشید کا سامان سفر روشنی ہے کرنے زندگی کی حرارت ہے تپش ہے تو اقبال کا پیغام خرشید کا سامان سفر ہی ہے اور اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری زندگیوں جو ذاتی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں معاشرے کی بھی ہیں قوم ملت کی بھی ہے اور ہمارے مذہبی بس منظر کی حامل جو ہماری زندگیاں ہیں جو بے جان ہو چکی ہے یا اس سے وہ نتائج نکل نہیں رہے ہیں جو مطلوب اور مقصود ہیں تو یہ ایک کوشش اس سورج کا طلوع اس کی کرنے اس کی روشنیاں اس زندگی کا اعادہ کر سکتی ہیں یہ جو فن کی بھی وہ منفیت سے کبھی آغاز نہیں کرتے ہیں ہمیشہ مصبت پہلو کو بنیاد بنا کر اس پر اپنے فکر کی تعمیر کرتے ہیں اور اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا پیغام ایک مقصدیت سے لبریز پیغام ہے یعنی وہ محض تفنن تباہ کے لیے یا اپنی تسکین کے لیے شاعری نہیں کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ اپنے اہد کے وہ واحد شاعر ہیں اور سب سے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے شعروں میں کمانڈ کے الفاظ زیادہ استعمال کی ہیں دوسروں کو انوالو کرنے کے لیے انہیں شریک کرنے جہاں بھی ہیں جس کیفیت بھی ہیں اٹھ کھڑے ہوں آپ کے ذہن میں آرہ ہوگا قرآن کریم کی وہ آیت نکلو اللہ کے رستے میں ہلکے ہو یا بوچ تبدیلی کا آواز ہم اپنے اس پوسٹر سے بھی کر سکتے ہیں جس میں ہم ہیں میں سمبھل کے بیٹھ جاؤں اور اگر بیٹھا ہوں تو کھڑا ہو جاؤں تو چل نکلوں اور وغیرہ یہ تبدیلی کا عمل ہمیشہ بہت محدود پیمانے سے اگر ہو اور تدریجی مراحل تیہ کرتا ہوا وہ آفاکی اور کائناتی ہو تو وہ دیر پا ہوتا ہے اور وہ تبدیلی ہمیشہ بہت گہری تبدیلی ہوتی ہے جو میری اپنی ذات میں میں کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں یا احساس رکھتا ہوں کہ مجھ میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے ہمارا احساس وہ قوت ہے کہ اگر ہم اسے محفوظ رکھیں تو اس سے نتائج نکلتے ہیں اور علامہ کو احساس کے ضائع ہو جانے سے جتنا یعنی کاروان کی تباہی اپنی جگہ پر اس کا رنج اور علم اپنی جگہ پر اس سے زیادہ نوحہ خانی کا مقام یہ ہے کہ وہ احساس زیان بھی زائل ہو گیا وہ احساس زیان اگر زائل نہ ہوتا اور محفوظ رہتا اور پر قرار رہتا تو پھر یہ سارا کچھ وقتی اس احساس کو کھو دیں گے اور بلکل اس سے بری و زمہ ہو جائیں گے پھر کوئی امید کی کرن اتنی شدت سے ہمیں اپنے ساتھ منسلک نہیں رکھ سکتی ہے کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو چنانچہ اقبال کا پیغام وہی ہے اٹھ بھرتری ہری پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر کیسا خوبصورت شعر ہے اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ یاد ہے اور ہم بہت سارے مواقع پر اس کا استعمال کرتے ہیں ایسے اشعار کو ضرب المثل کہا جاتا ہے یا ضرب الامثال اس کی جمع بن جاتی جن میں کوئی ایسا فیکٹ ہوتا ہے جو اسٹیبلش ہوتا ہے اور بار بار ہم لوگوں نے اسے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے اور سارے اس کی عقمت اور دانائی اور اس نتیجے سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ ہمارے تجربے میں ہمیشہ تازہ رہتا ہے جہاں کہیں کا اظہار اس سے بہتر ہو نہیں سکتا علامہ ایک ایسے جنون دانشور ہیں جنہوں نے مشرق اور مغرب کے سرچشموں سے فیض حاصل کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ بھی راس ہے جہاں بھی اسے دکھائی دیتی ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فکر اقبال میں اور اقبال کی اپنی زندگی میں اور ان کے طرز عمل اس نوعیت کا کوئی تاثب نہیں ملتا جو میں ان کی انسان دوستی کی بھی بات کر رہا تھا یعنی بھر تری ہری اگر ہندو شاعر تھے اور اپنے ہندو مذہب کے بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا شیر کوٹ نہ کر اس نوعیت کے اکتباس کو یا استفادے کو معخوز کہا جاتا ہے یعنی اخذ کیا گیا خیال بھرتری حریقہ ہے اور الفاظ علامہ اقبال کے ہیں یہ شیر بھرتری حریقہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ہندی شاعر تھے اردو تو اس وقت تھی بھی نہیں آپ کو ذہن میں ہوگا کہ جب ہم بانگ درہ پڑ رہے تھے تو بہت ساری نظموں کے آخر میں خود علامہ نے بریکٹس میں لکھا ہوا تھا ماخوز اور کہیں آگے شاعر کا بھی نام دیا ہوا تھا بہت سارے انگریزی کے شعرات سے انہوں نے استفادہ کیا تھا ایسا بھی اس عہد میں ہمیں کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے اس لیے کہ مطالعہ کی اتنی بسعت اور علم کی اتنی جہاد کسی اور میں یک جات ہی نہیں جو انگریزی شاعری سے بھی آگاہ ہو اور اس کی لطافتوں اور نزاکتوں سے بھی باخبر ہو یہی حال اس کا فارسی شاعری کے حوالے سے ہو یہی اردو کے حوالے سے اور تاریخ کے ماہرین کی تصانیف پر بھی اس کی نظر ہو اور جو صاحبان فلسفہ ہیں اقبال کا عہد فلسفہ کے ارتقاء میں سنہری ترین دور خصوصاً ویسٹ کے اعتبار سے تو اقبال نے مغرب کے بہترین فلسفیوں سے عظیم ترین فلسفیوں سے سامنے بیٹھ کے اقتصاب کیا ہے فائدہ اٹھایا یہ تھوڑا سا ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے کہ پھر اس سب کچھ کے امتزاج سے اور اکٹھا ہو جانے سے کیا نتائج نکلے ہیں یہاں ہم خراج تحسین پیش کریں گے اکبال کی اس راست روی کو اور ان کے بلکل غیر متعصب نکتہ نظر کو جو علم میں اور فن میں اور شاعری میں وہ اختیار کرتے ہیں برطری حریقہ ایک اچھا نکتہ ان کے دل میں رہا اور اس نے بہت خوبصورت شعر کا ایک پہرہن اختیار کیا اور علامہ اکبال نے اپنی عظیم ترین اردو کتاب کا سرنامہ بنایا اس بال جبریل یعنی جس کے نام کی معنویت کے پیچھے ہم نے ساری باتیں کی اور وہ شعوری طور پر رکھا ایک بال نے نام یہ کوئی حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر نام نہیں رکھا ان میں آپ اعتماد بھی دیکھئے جو انہیں انسان پر ہے اور انسانیت پر ہے اور علم پر ہے اس پورے عظم اور استقامت اور اعتماد کے ساتھ برطری حریقہ شعر جو ایک لافانی سچائی ہے انہوں نے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناد پر کلام نرم ناز بے اثر اور یہ وہ شاعر کہہ رہا ہے اور وہ اس کو پسند کر رہا ہے اور اسے اپنی بہت بڑی کتاب کا پیش لفظ ایک طرح سے بنا رہا ہے جو اس حقیقت کو مان چکنے کے بعد بھی دلبرداشتہ نہیں ہوا یعنی یہ ان کا تجربہ ہے اور صدیوں کا تجربہ ہے اور کئی نسلوں کا تجربہ ہے اس کے باوجود جس کے پاس کوئی پیغام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے پیغام پہنچائے اور پیغام پہنچاتے رہنا بھی سنت انبیاء ہے اور اس کا تسلسل پر قرار رہنا چاہیے اور اس میں بڑی حکمتیں اور مسئلہ آتے ہیں میرے ذہن میں بالکل اس وقت نہیں ہے کہ ہمیں آغاز والی پڑھنی ہے آپ کو تو اطلاع ہے پہلی پڑھ رہے ہیں جی میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ آئے الامان بدکدہ صفات میں ہور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں گرچہ میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند میری فغان سے رست خیز کعبہ و سومنات میں بہت خوبصورت شعر گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے توخمات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات آپ دیکھئے شاعری کے خط و خوال اور شاعری کا وجود کیا ہوتا الفاظ تشبیحات استعارات کنائے اور ان الفاظ کی تہہ میں چھپے ہوئے ان کے معانی جو لفظوں کے پیرہن میں مزمر ہوتے اور وہ کرافٹنگ جو جو ایک عام بیان کو یا ایک عام بات کو شاعری بنا دیتی ہے اس سے مارض وجود میں آتی ہے شاعری اب اقبال کے خد و خوال ہیں ان کی شاعری کے یہ اس عہد میں اور کسی شاعری کے بھی نہیں یعنی گلو بلبل کے قصے ہمیں مل جائیں گے اور فراق اور وسال کی باتیں بہت مل جائیں گے اقبال کے ہاں بھی ہیں ایون اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ صدیوں سے رائج چلے آ رہے موضوعات پر بہت عام انسانی احساسات اور جذبات پر بھی جب شعر کہتے ہیں تو وہ مختلف شعر ہوتا ہے اور اس پر ان کی اپنی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے برینڈڈ اور برینڈ کی حد تک پہنچنا ایک معمولی درجے کے شاعر کا یا فنکار آپ کو شاعری کے امبار میں سے الگ تھلگ پہچانی جائے اس کے خطوخال مختلف ہیں اس کے موضوعات مختلف ہیں اسی اہد میں رہتے ہوئے وہ کسی اور یہ جہان کی چیز لگ رہی ہے اس کے پیش نظر مسائل ہی اور ہیں تین بڑی حقیقتیں جو تین بڑے مسائل کے طور پر اقبال کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں خدا انسان اور کائنات یہ جو مسلس ہے تکون یہی مرکزی خیال ہے ہر فلسفے کا اور یہی بنیاد ہے ہر نظام روحانیت کی خدا انسان اور کائنات ان کا اپس میں تعلق اور اس ربط کی نوعیتوں پر اٹھنے والے مختلف سوالات جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں فلسفے اور روحانیت سے ہٹ کر تمام فنون لطیفہ بھی در اصل اسی تکون کے معمہ کو کھولنے کی ایک کوشش ہیں اور یہ جو معمہ ہے یہ پہلی اور یہ بجھارت یہ پزل سارا حسن اس کے بجھارت ہونے ہی میں ہے اس کے پہلی ہونے میں ہی ہے زندگی میں جو کشش ہے اور زندگی میں جو جو ایک عجیب اور غریب سی توانا قسم کی لذہت اور کیفیت ہے شاید یہ برقرار نہ رہ سکتی اگر ہر چیز ہمیں معلوم ہوتی پہلی زندہ ہے ابحام کے وسیلے سے کسی کو یاد نہ رہتی جو حل ہوئی ہوتی وہ جو نام معلوم میں ایک پرسرار سی جازبیت ہوتی وہی ساری کائنات کا حسن بھی ہے اور وہی اس کا اسرار وہی سیکریٹ فلسفی اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایک دانشور اپنے حساب سے ایک صاحب روحانیت اپنے بجتان سے اپنے دل سے اپنے اندر سے اپنے باطن سے اور سب کا مقصود ایک کی ہے کہ اس پہلی کو جتنا بھی ہم کھول سکیں کھول نے کی کوشش کریں اور مکمل طور پر اس نے کبھی نہیں کھلنا آیا ہم جو دار دیتے ہیں کسی کے شعر کو کسی پینٹنگ کو کسی مجسمہ ساز کے بہت خوبصورت ترشے ہوئے مجسمے کو در اصل ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اس عمل میں اس اس سیکریٹ کو ڈی کوٹ کرنے کے عمل میں کیسی اچھی کابش کی ہے بہرحال فنون لطیفہ کی اور فلسفوں کی اور علوم کی پرسراریت ہی اتر اصل ان کا حسن ہے ذات اور صفات دو الفاظ جو پہلے شعر میں آیا ہے اس غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں اور آخری کو مقتہ کہا جاتا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی کچھ طالب بھی موجود ہیں ان کو دوہرانے سے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا بال عموم آخری شعر جس کو ہم مقتہ کہتے ہیں اس میں تخلص آتا ہے شاعر کا اقبال کے ہاں تخلص لانے کی رسم بھی نسبتا کم ہے نسبتا کم ہے دوسرا شعر اس غزل کا وہ بھی اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسا مطلع ہونا چاہیے یعنی اس کے دونوں مصر عبس میں ہم ردیف و ہم کافیہ ہوں ایسے شعر کو جو غزل میں آئے اور دوسرے نمبر پر آئے حسن مطلع کہتے ہیں یعنی مطلع کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے ایک اور مطلع بعض اوقات اسے دوسرا مطلع بھی کہتے ہیں یا تجدید مطلع بھی کہتے ہیں یہ ایک ٹکنیکل سی بات تھی اقبال کے ہاں ان کے جو محبوب ترین لفظ ہیں اور میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ہر شاعر کی شاعری کے لفظ اس کی شاعری کے وجود کے خد و خال ہیں نا کہ آنکھیں ہیں ہونٹ ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں تو ہم اس کو شناخت کر سکتے ہیں اقبال کے الفاظ اور ان کی شاعری کے خد و خال مختلف ہیں چونکہ وہ ایک میسنجر ہیں تو ان کا بڑا انعثار ہوگا آواز پر آواز نواء صدا ٹھیک یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پیغام بر پیغام لانے والا اس کا جو بھی پیغام ہے اس پیغام کی کچھ مخصوص علامتیں ہوتی چونکہ اقبال ایک انقلابی شاعر ہے انقلاب اپنی ذات میں انقلاب برپا کرنے کا اور اس کے بعد معاشرے میں اس کے اثرات منتقل کرنے کا بہرام ہے اقبال کا بنیادی طور پر تو ان کے ہاں کوشش کرنا اقدام کرنا محنت کرنا چلتے رہنا تکلیفوں سے نہ گھبرانا یہ وہ ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں ان کے جو نام رکھے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے انہی کو ایک نظر جائزہ لے کر آپ میری تعید فرما سکتے ہیں تصدیق بھی کر سکتے ہیں بانگ درہ بانگ آواز ہے اور درہ وہ قافلوں کے ساتھ جو نقارہ ہوتا تھا جس پر چوٹ لگائی جاتی تھی اور اسے بجایا جاتا تھا جب کافلے کے چلنے کا وقت ہو جاتا تھا صبح بال جبرین زرب کلین اب زرب وہی لگائے گا جو موجودہ سٹیٹس جس کے لئے قابل قبول نہیں ہے اور اس میں کچھ تبدیل نہیں چاہ رہا ہے اور توڑ پھوڑ محض توڑ پھوڑ کے لئے نہیں چاہ رہا بلکہ رومی کے لفظوں میں جب ایک نئی امارت بنانی ہوتی ہے تو پہلے موجود گھنڑروں کو تو اکھار نہ ہوتا ہے تب اس پر نئی امارت قائم ہوگی کیونکہ اگر امارت کی بنیادیں ہل چکی ہیں اور اس میں سیم اور شورہ سرائیت کر چکا ہوا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں اس کے پیش نظر دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم تھوڑی اصلاحی کوششیں کرتے رہیں گے تو وہ وقتی طور پر تو ایک خوبصورتی یا ایک ہمیں ریلیف محسوس ہوتا ہے سانس لینے کی ایک محلت مل جاتی ہے ہم جو کچھ ہلکی پھل کی تبدیلی آ چکی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر دم توڑ جاتی ہے اور صورتحال پھر اسی کھنڈر تک جا پہنچتی ہے تو نواء اور نوائ شوق شوق کا لفظ عربی ہے اور اس کا مطلب خواہش اشتیان طلب عشق محبت یہ سارے معنی اس کی تہہ فلسفے کی اسطلاح میں یا تصفوف کی اسطلاح میں ذات سے مراد ہے خدا اور صفات سے مراد ہے کائنات کائنات کی ہر چیز اللہ کی صفتوں کا اظہار ہے تو ایک خدا اور ایک کائنات تو اقبال نے بد قدائے صفات کہا اس شعر میں خواہش بھی تو بد ہے اگرچہ بد ہیں مات کی آستین میں مجھے حکم ازان لا الہ اللہ یہ جو کائنات ہمارے ارد پھیلی ہوئی ہے ان میں سے بیشتر چیزیں وہ بد ہیں جو ہم نے خود تراش رکھ ہیں اور خود ہی تراش تے ہیں ہم اور خود ہی ان کی بوجہ کرتے رہتے ہیں اور اگر ہم میں براہینی جذبہ بیدار ہو یا وہ شعور بیدار ہو تو ان میں سے بیشتر بدوں کو ہم توڑ چکے ہوں بدشکنی کر چکے ہوں اور بہت ہلکی پھل کی زندگی گزار سک رہے ہوں ہم ہم اپنی خواہشوں کا جن میں سے جنون کم ہیں اور ٹھونسی گئی خواہشیں زیادہ ہیں مجھے معاشرے میں رہنا ہے ادھر ادھر فلان کیا کہے گا وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے ہمپلہ لوگوں کے برابر ہونا ہے یہ حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا ہے یہ میری ذاتی مجبوری ہے یہ میری دفتری مجبوری ہے یہ میری گھریلو مجبوری ہے یہ میری خاندانی مجبوری ہے یہ میری مسلکی مجبوری ہے ایک فہرست مرتب کر لیجیے نا میری مجبوریوں کی یہ سارا کچھ متقدہ صفات ہیں جو ہم نے خود بنا کے رکھا ہوا اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اگر ہم حبِ الٰہی سے سرشار ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا مطلوب اور مقصود صرف ذات پروردگار ہے جس سے ہم چلے ہیں اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا تو ہمارے سفر کی منزل نکتہ آغاز ذات ہے اور نکتہ اختتام بھی ذات اور بیچ کا جو سفر ہے وہ ایک سفر چنانچہ آپ بعض وقت ہم جب اتفاق سے چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے آپ کی ایک حدیث ہے دنیا میں یوں رہو جیسے تم مسافر ہو اچھا آپ مسافر تو قیام بھی کرتا ہے ٹھہرتا بھی ہے تو اگلا حصہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی اگلا حصہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے یا ایسے بن کے رہو کہ رستے پر چلتے ہوئے دکھائی دو اب جو رستے پر چلتا ہو آدمی ہے وہ قیام نہیں کر رہا نا تو اللہ سے آغاز سفر ہے اور اللہ پر اختتام سفر ہے تو بیچ میں ہم ایسی روش اپنائیں کہ وہ بھی اللہ ہی کی محبت میں وہ سارا سفر دائے ہو جائے اور ہم معبود نہ بنائیں اپنے سفر میں اور یہ سارے معبود جو خدا کے علاوہ ہیں یہ باطل ہیں ہمارا دل جانتا ہے ہمارا ضمیر جانتا ہے ہمارا شعور اس پر گواہی کی مہر لگاتا ہے کہ یہ سارا کچھ باطل ہے لیکن ہم اس میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں بڑا آسان سا معاملہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ہم پر فرض آئد ہوتا ہے کہ ہم زدگی کے سارے حقوق اور فرائض آداد کریں ہم رزق حلال بھی کمائیں اور ایک گھر کا یونٹ ہے اس میں جو فاملی ممبر ہیں ان کا بھی خیال رکھیں سماج کے دیگر تقاضے بھی نپائیں لیکن ان سب کا منتحہ اور مقصود اور مطلوب رضا خدا ہو تو وہ سارا کچھ درست اور روا ہے اگر اس میں میری اپنی خواہش شامل ہو گئی ہے یا اس میں خدا اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی شامل ہو گئی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سارا سفر رائے گاں ہیں کھوٹا ہے اقبال کا جو اشتیاق ہے یا طلب الہی ہے ان کی جو جرت رندانہ ہے علم میں اور فلسفے میں اور شعر فرشتے سر بسجدہ ہو گئے تھے اور وہ قوت علمی تھی نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّا آدم کو جب اسماء سکھا دیئے گئے جو فرشتوں کو نہیں آ رہے تھے تو فرشتوں سے کہا لیا کہ آپ اس کی عظمت کو تسلیم کریں تو اقبال جب فرس پرسن سنگلر میں بات کر رہے ہوتے ہیں واحد کو تکلے میں بات کر رہے ہیں تو وہ پوری نسل انسانی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں محض اپنی ذات یا اپنی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو میری ہے نا اس سے مراد ہے ہم سب کی انسان کی انسان کا مرتبہ اور مقام تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مرتبے پر فائز ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے مطلب حیرت کی بات ہے تقدیر یزدان تو تو خود ہے تو شکوہ کس چیز کا کر رہا مطلب کہیں وہ خلیج حائل ہو گئی ہے جس نے مجھ سے یہ احساس اور یہ اعتماد چھین لیا ہے کہ میں ہی تقدیر الہی ہوں اقبال نے کہا ایام کا مرکب نہیں راقب ہے کل اندر زمانہ اور زمانے کے جو جبر ہوتے ہیں جو مرد حق ہے مرد کامل ہے اچھا انسان ہے وہ ان سب چیزوں کی سواری نہیں بنتا بلکہ ان سب چیزوں کا سوار بنتا ہے ان پر غالب آ کے رہتا تو اب سارا کلام کہیں سے بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں کسی بھی کتاب میں سے اقبال کے ہاں اس صفحے پر آپ کو یہ پیغام اسی اخلاص سے مل جائے گا بلکل ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب قار آف ری قار ہی کا وہ مقام جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں مگر ہماری نسل کا سرداج وہاں پہنچا نسل آدم کا عظیم ترین نمائندہ وہاں پہنچا جہاں مقرب ترین فرشتہ نہیں پہنچ سکتا سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں آسمان کیا چیز ہے عجیب شیر کہا اقبال نے آپ کے پروں کے اوپر رہے تو پھر یہ آسمان ہے آپ کے پروں کے نیچے آجائے تو یہی آسمان آپ کی زمین ہے کمال ہے جی پانچ پچاس پر دس منٹ کا وقفہ ہوگا برائے نماز اثر یعنی ٹھیک پانچ منٹ کے بعد غل غلا شور غل اب آپ دیکھئے شور کا لفظ وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں پہلے مصرے میں اس کو انہوں نے دہرایا نہیں اور شور کا لفظ محض نوائز کے معنو میں نہیں ہوتا ہمیں امیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اقبال کے ہاں لفظ استعمال ہو رہے شور کا مطلب وہ شورش وہ جذبہ وہ حرکت جو ہمارے باطن میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی شور ہے انقلاب میر تک میر کی شاعری کو شعر شور انگیز کہا جاتا شعر شور انگیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے شور غل پیدا ہوتا بلکہ اس کو پڑھ کر اس کو سن کر ہمارے حساسات اور ہمارے جذبات میں بہت کچھ اتھل پتھل ہو جاتی تبدیلی آ جاتی شور کا یہ مفہوم بہت اہم ہے اور ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہئے یعنی آواز بھی وہاں پہنچی ہے اور اس آواز نے وہاں حل چل مچائی ہے اس آواز نے وہاں کچھ کیف و سرور بھی پیدا کیا کہ میری آشقانہ آواز تھی اور میرا عشق صادق تھا تو کیسے ممکن تھا کہ وہاں اثر نہ ہوتا یا اس کا نوٹس نہ لیا جاتا ممکن ہی نہیں تھا یہ بھی اقوال نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات میں اثر نہ ہو اگر آپ درست ہیں اور سچے ہیں اور آپ نے آہ کی ہے یا فریاد کی ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اب اپنا نتائج دیکھئی اقبال نے لکھا وہ بہت یعنی یہ قیفیت کو اتنا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اتنا پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بو علی کلندر جو پانی پت کے بزرگ تھے بادشاہ کے لوگوں نے ان کے ایک خادم کی بے حرمتی کی مارا پیٹا تو بو علی کلندر نے دہلی کے بادشاہ کو یہ لکھا کہ اپنے اس گورنر کو معذول کر دو ورنہ میں تمہاری سلطنت کسی کو دے دوں گا یہ لفظ ہے اقبال کے ورنہ بخشم میں بخش دوں گا ملک تو تیری سلطنت بادیگر ہے کسی اور کو اور یہ جو جملہ اور یہ جو انداز ہے اقبال نے ہمیشہ اسے سراہا اور پسند کیا اور پھر اقبال نے لکھا بھی ہے ان کے خط میں بھی ہے موجود کہ یہ خط جب گیا دہلی میں تو انہوں نے اسے لکھا ہوا تھا بادشاہ کو ظل الہی فلان فلان کچھ نہیں لکھا تھا اے دہلی کے کوتوال تو اقبال نے کہا کہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں کہ وہ کون بادشاہ اس وقت برسر اقتدار تھا شمس الدین التتمش یا کون تو اس نے کہا نہیں درباریوں نے کہا کہ درباریوں کا تو یہی کام ہوتا انہوں نے کہا حضور یہ دیکھئے انہوں نے کتنی ہتک کی ہے آپ کی اور بالکل آداب شاہی کا خیال نہیں رکھا آپ کو کوتوال کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ شکر کرو کوتوال کہا ہے تو وہ جو مرد کامل کا ایک عزم راسخ ہے اور اس کا تقدیر یزدہ ہونا ہے اقبال کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہا کہ امت مسلمہ کے ہر فرد میں وہ زور ایمان اور جوش ایمان اور اعتماد اپنی ذات پر اور اپنی صلاحیتوں پر ہونا چاہیے جس کو وہ کبھی تقدیر یزدہ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ہم ابھی بریک لیتے ہیں دس منٹ کی اس کے بعد پہرے سے جائے کریں غلغلہ حائی الامان بدقضہ صفات میں الامان اور الحفیظ یہ ایسے الفاظ ہیں جو پناہ مانگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے عدب میں عربی الفاظ ہیں اور فارسی اور اردو میں رائے چلے آ رہے ہیں کہ ایک بہت مشکل گھڑی آ گئی ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ بچائے تو میری جو پکار ہے اور فریاد ہے یہ عرش تک جا پہنچی ہے اور جن کے خلاف ہے یہ احتجاج انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور ہمارا جو تلسمات ہم نے بنایا ہوا ہے باطل کا یہ برقرار نہیں رہے گا غلغلہ حائل عمام بد قدع صفات بہت شکریہ یہ ذرا ایزی رہ جائے گا میرے لئے اس کو آف کر دوں آجھ ٹھیک آہ میری دعا اور فریاد جن جن کے مفادات پہ زد ڈالتی ہے ان کو معلوم ہے کہ اب ہمارا یہ جو مداری بن ہے یہ کھیل تماشا ہے یہ بدقرار نہیں رہنے کا اور میں ان کے لئے ایک خطرے کے طور پر سامنے آیا ہوں اور انہیں بھی اس کا ادراک اور احساس ہے اس میں سے ہم ٹھیک پورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ وہ ذات باری تعالی میرے خیال کی بلندی اور فکر کی رفعت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس میں فرشتے ہو رہے ہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے عظمت آدم جس کا تصور اقبال کا بہت بڑا تصور ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہے موجود بلکہ اقبال نے تو ایک جگہ یہ یزدان بکمند آور اے ہمت مردانہ کہ فرشتوں کو آہ نہیں میں پورا شیر پڑھ دیتا ہوں دردشت جنون من میری لگن کے سہرہ میں میرے عشق کے سہرہ میں جبریل زبو سہدے جبریل تو ایک چھوٹا سا شکار عظمت دیکھئے نا آپ اور تلہ دیکھئے دردشت جنون من جبریل زبو سہدے میری طلب کے سہرہ میں جبریل ایک ہلکہ پھل کا معمولی سا شکار ہے یزدان بکمند آور اے حمت مردانہ خدا کو شکار ترو تب حمت مردانہ ہے تم میں یعنی مقاسد کی بلندی اور عارضوں اور عمانگوں کی رفعت یہ اقبال کے پیش نظر ہے ہماری خواہشیں اور عارضویں ہی یہ متعین کرتی ہیں کہ ہمارا باطنی قد و کامت کیا ہے ہم بطور شخص بطور انسان ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہم زندگی میں کس نوعیت کے کچھ اثرات چھوڑ جائیں گے ان کا تعین ہماری خواہش اور عارضوں ہی سے ہوتا بلکہ اقبال کا وہ شیر جو میں اکثر نوجوانوں سے بھی کہتا رہتا ہوں وہ بہت اہم شیر ہے تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے اور اس میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ تو بدل جائے تو ظاہر ہے وہ تناظر ہی بڑا مختلف ہے اور وہ درجہ اور میار ہی بہت بالا تار جی ہاں میری میں ایک بہتر سطح پر دیکھ رہا ہوں اور میں خلوص دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس عارضو میں تم فسے ہوئے ہو وہ عارضو بدل جائے تم جہاں پر ہو وہاں تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ عارضو اگر پوری نہیں ہوگی تو میری زندگی اور اس میں سارا حسن اور لطافت وہ ساری بیکار چلی جائے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں میں اتنا ہی تم سے محبت کرتا ہوں اتنا ہی تم سے اخلاص رکھتا ہوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تیری عارضو بدل جائے یہ وہ اختلاف مراتب ہے سیچویشنز مختلف ہوتی ہیں اور ان سیچویشنز میں جو آدمی موجود ہے اس کا اپنا ایک ویژن ہے اس کا اپنا ایک انیلیسز کرنے کا یا اس کو پرک سکنے کی ایک صلاحیت ہے جو ظاہر ہے مختلف ہوتی ہے تو اقبال جو ہیں وہ عرضویں بدلنے کے شائع ہیں عرضویں بدل دینے کے شائع ہیں اہداف تبدیل کر دینے کا پیغام ہے ان کا چھوٹی موٹی تبدیلی پہ وہ راضی نہیں ہوتے یہ جو میں نے آپ سے کہا نا یہ انہوں نے رومی سے لیا جلال الدین رومی کو اسی لیے پسند کرتے ہیں اور اسی لیے اسے اپنا روحانی پیشواہ قرار دیتے ہیں کہ وہ عزم اور غیر معمولی جست لینے کا جو تصور ہے وہ رومی کے پیغام میں بھی بہت شدت یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عوت جو رومی کے ہاں دگنی ہو کر ہمیں اقبال کے ہاں ملتی ہے ویسا ہی خلوص ویسا ہی بات کہنے کا سلیقہ اور زمانے کے حالات بھی تقریبا ویسے ہی تھے خود اقبال نے کہا کہ جلال الدین رومی اپنے زمانے میں اقبال تھے اور اقبال اپنے زمانے میں رومی ہے حالات و واقعات یقصہ تھے عجیب ہے یعنی آپ تاریخ اگر دیکھیں تو جو سیاسی اور فکری مسائل اہد اقبال میں تھے اگزیکٹلی وہی امت مسلمہ کو اہد جلال الدین رومی میں ترپیش تھے چنگیزی اور تاتاری گرد و نواہ میں موجود تھے اور ہمارے اعتقادات پر ظاہر فلسفیوں کا اور منطقیوں کا اور یونانی فلسفیوں کے مسئلے مسائل تھے اور بہت ہی زیادہ ہمارے اعتقادات کو تھرٹ تھا اس سارے تناظر میں بڑی خوبصورت بات ہے نا یہ اقبال ہے یعنی کتنی محبت سے اور زمانے کے اقبال تھے میں اپنے زمانے گھروی ہوں کہ ہور اور فرشتہ کا کیا کہنا کہ وہ مجھ سے متاثر ہوں گے میری تو نظر اور اس نظر کی جو شدت ہے اور اس کی تیزی ہے اس میں جو طلب ہے اس سے تو آپ کی تجلیات میں بھی مسائل قیدا ہو رہے ہیں مطلب غیر معمولی ہے غیر معمولی بات گرچہ ہے میری جستجور دیر و حرم کی نقش بات اگرچہ انسان یہ نے اپنے بہت سارے ذہنی خلا پر کرنے کے لیے اور اپنی طرح طرح کی تشنگیوں کو دور کرنے کے لیے کبھی فلسفوں کا سہارا لیا کبھی مختلف مذہبوں کا سہارا لیا کبھی فنون لطیفہ سے وابستگی اختیار کی تو جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں مذہبی یا فکری یہ علامتیں ہیں دہر اور حرم دہر متخانہ اور حرم اسلام کا وہ جو مرکز ہے ہمارے تو حرمین ہیں مکہ بھی اور مدینہ بھی لیکن اقبال جب عمومی طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ عبادت گاہوں کے یا ایسا سیاسی یا فکری نظام جس کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہو گیا اور اس کے ماننے اور چاہنے والے بہت ہو گئے وہ دہر اور حرم ہیں انسان نے اس کائنات میں کئی دہر بنائے کئی کعبہ اور سومنات بھی بیعینی وہی علامتیں ہیں سومنات بدخانہ سب سے بڑا بدخانہ کہہ لیجئے اور کعبہ اہل توحید کا سب سے بڑا روحانی مرکز رست خیز قیامت رست خیز میری جو آہو فریاد ہے نالہ اوزاری ہے حالات و واقعات اور مسائل جو میرے سامنے ہیں جو میری ذات سے متعلق نہیں ہیں میری قوم سے متعلق ہیں اور ملت سے متعلق ہیں میرے اعتقادات سے متعلق ہیں ان کو کیا کیا آہ تریٹس ہیں تو اس سے ہر عبادت خانہ ہر نظام فکر متاثر ہو رہا یعنی بہت یہ سنجیدہ مسئلہ ہے میری فغان سے رست خیز کعبہ اور سومنات میں حل چلمچی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اقبال کے ہاں کہ پیغام اگرچہ میرا اہل اسلام کے لیے ہے لیکن اس میں بے شمار جہتیں ایسی ہیں جو محض انسانیت کے لیے بھی ہیں اور متاثر رونے والے ہر جگہ پر موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ جتنا کام غیر مسلموں نے اقبال کے حوالے سے کیا بڑے قابل قدر کام ہے وہ بھی مثال کے طور پر ان کی فارسی کتابوں کے انگریزی ترجمہ ویسٹ کے علماء نے کی ہیں بڑے فاضل نکلسن نے اور ان پر ان کی زندگی ہی میں چند اچھے آرٹیکل ان کے تھارڈ کو واضح کرنے کے لیے جو ویسٹ میں لکھے گیا ہیں وہ سارے غیر مسلم ہوں نے لکھے ہیں میری شمل نے ان پر بڑا کام کیا ہے انہوں نے آناؤنس نہیں کیا ہوا تھا اپنا مسلمان ہو نا یعنی ہم کچھ بھی پتی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہ شاعر اسلام تو ہیں شاعر انسانیت بھی یقینی طور پر اور بلکل یعنی یہ غیر جانب دارانہ رائے بانگ درام میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے تقریبا کئی مذاہب کے محترم لوگوں پر شیر کہے اور بڑی محبت سے کہیں شیکسپیر گرونانک پہ ہے تو وہ وسط اور جامعیت ہے کہ وہ پوری انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں یہ غزل بنیادی طور پر ایک فکری اور فلسفیانہ غزل ہے اور اس میں جذبہ اور احساس کی شکرت ہے لیکن وہ جذبہ اور احساس بہت آمیانہ نوعیت کا نہیں ہے بلکہ بہت ریفائن ہے اس میں دانش ہے اور بصیرت ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میری بصیرت پر منکشف ہو جاتا ہے اب وجود کا لفظ بھی فلسفے میں اور عرفان میں خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے وجود کا مطلب ہے ہستی اور اصلی اور دائینی ہستی تو ایک ہی ہے جس کا نام خدا ہے اس لئے وجود کا لفظ اگر وہ ٹرن کے طور پر استعمال ہو اسطلاح کے طور پر استعمال ہو تو اس کا مطلب خدا ہی ہے کبھی ایسی بصیرت ہوتی ہے مجھ میں کہ وہ جو نزاکتیں ہیں کائنات کی اور خالق کائنات کی حکمت وں کی وہ بھی مجھ پر منکشف ہوتی ہیں اور کبھی وہی میری نگاہیں میرے اپنے خیالات میں اندیشوں میں بسوسوں میں علچ کر رہ جاتی ہیں انسان ہے اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر تو خالق ہوتا پھر تو مالک ہوتا اجز بشر ایک بہت بڑی سچائی ہے ہم بطور انسان مجبور اور بہت ساری لیمیجیشنز کا شکار ہیں غالب کا ایک شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آرہا جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کر دیا مجھ کو کیا ہے جی یہ جو طرح طرح کی عرضویں ہیں اور رنج اور غم مجھ سامنے آتے ہیں اسی وجہ سے کہ میں انسان ہوں اور بندہ ہوں اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا تو خدا اور بندے میں خالق اور مخلوق میں تو یہی فرق ہے شیخ سادی شیرازی نے ایک بہت خوبصورت چند اشار لکھے ہیں وہ بہت کوٹ کیے جاتے ہیں ان کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ کا نور نظر یوسف چند قدموں کے فاصلے پر ایک کوئے میں تھا تو رو 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 کے آپ نے اپنی آنکھیں گوا دی کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں کہاں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور جب ہزاروں میل سے اس کی کمیز چلی مصر سے تو آپ نے کہا کہ مجھے خوش ہو آ رہی ہے یوسف کی تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی تحت تک ہر چیز آئینے کی طرح مجھے دکھائی دے رہی ہوتی ہے کبھی اپنا آپ بھی نہیں بتا چال رہا ہوتا تو چنانچہ یہ ساری صلاحیتیں اپنی شدت میں اور اپنے میار میں یقصہ رہے تو پھر ہم عارضی تو نہیں ہے مگر ہم عارضی ہیں چنانچہ جتنی بھی صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں ان میں ایک ارتقاء ہے اس میں اروج بھی ہے اور اس میں زوال بھی ہے ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دیا ہے ہم اس دیوار کے بہار نہیں دیکھ سکتے اس کتاب کے دوسری طرف نہیں مجھے دکھائی دے رہا ہے ہمارا زائقہ جو بہت بڑی قوت ہے وہ بدل جاتا ہے بیماری کی حالت میں جتنی بھی قوتیں ہمارے پاس ہیں اور ہمارے امکانات ہیں ان سب میں تبدیلی اور تغیر آتا رہتا یہ حقیقت ہے اور یہی ہمارا حسن بھی ہے چنانچہ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں اور خاص طور پر شائری ہے اقبال نے کہا یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کئی کئی دن یہ چاہتا رہتا ہوں کہ کچھ شیر کہوں نہیں کہتا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوں ساری رات اتنے میں شیر کہتا ہوں اور ازان فجر کے بعد میں اس کو رکھ دیتا ہوں کچھ دیر میں سست آتا ہوں سوتا ہوں پھر میں طلوع افتاب کے بعد جب وہ شیر دیکھتا ہوں ہم علوم و فنون کے تحت جو نتائج مرتب کرتے ہیں وہ حتمی اور قطی نہیں ہوتے وہ ظنی ہیں گمانی ہیں امکانی ہیں سارے کوئی علم اور فن سوائے علم وحی الہی کے قطی نہیں سائنس اور اس کے جو بھی نتائج نکل رہے ہیں اور جو کچھ اس کے اطلاعات اور روشنی عام تک پہنچ رہی ہیں کیا وہ حرف آخر ہیں نہیں اس میں بھی تبیر اور تبدل ہو رہا ہے البتہ وہ لوگ بہت اخلاص سے اور بہت ذمہ داری سے اپنے بدلتے ہوئے نتائج سامنے لاتے رہتے ہیں ایک سائنس دان کے لیے اپنی ایک قائم کردہ رائے سے رجوع کر لینا بری بات نہیں اس کی عظمت کی دلی ہے تو چنانچہ سائنس کے علاوہ بھی جتنے علوم و فنون ہیں ان کی بھی کیفیت تو یہ ہے چنانچہ میں کوئی ایسی رائے اگر قائم کر کے بیان کر رہا ہوں جس کو وحی کی تعیید حاصل نہیں ہے وہاں سے روشنی لے کر وہاں کے پیوانے کے مطابق میں بیان نہیں کر رہا ہوں تو پھر تو وہ تغییر تبدل کا شکار ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی جو ریشو ہے وہ مختلف ہو سکتی یہ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود تہت تک اتر گئے گاہ ہو لچ کے رہ گئی میرے تبہ خوامات میں اقبال کو جو محبت ہے خدا تعالی سے اور اس کا وہ جتنے لاد اور ناز سے کبھی کبھی اظہار کرتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں شکوہ اور جواب شکوہ اس طرح کی عظیم شان نظمیں ہیں جس میں اس کا بہت زیادہ اظہار ہوا اب ہم بانگ طرح بال جبریل میں بھی بعض جگہ پر پورے شکوے دیکھیں گے لہجہ بلکل مختلف ہے لیکن خلوص کی شدت وہ ہی ہے اور طلب اور محبت کی شدت بھی وہ ہی ہے یعنی اس کیفیت میں بھی ارتقاء ہو رہا ایک شکوہ بچہ کرتا ہے ایک شکوہ ایک لڑکا ایک ایک نوجوان ایک میری عمر کا ایک جس میں بظاہر کچھ تجربات وغیرہ کر رکھے ہیں تو شکوہ موجود ہے وہ شکوہ تراصل کچھ سوالات ہیں شکوہ بھی نہیں مقصود شکوہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں مطلب حساب کتاب کر کے برابری کی سطح ہوتی ہے اور حساب کتاب کر کے یا علیدہ ہو جانا ہوتا ہے یا علیدہ نہیں ہو جانا ہوتا یہاں تو آپشن نہیں شکوہ کا جواب تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دے دیا ہے جس کو کچھ مسائل ہیں وہ بس یوں کرے تو اتنے بہت زیادہ پیچیدہ اگر مسائل ہیں تو آپ زمین و آسمان سے نکل جائیے کیونکہ وہ تو میری قلم روح ہے اچھا اسی کی یہ وسط ہے اور اسی کا یہ حوصلہ ہے کہ وہ سارے کچھ سنتا ہے دیکھتا ہے پرداش کرتا ہے اور پھر بھی نوازتا اقبال کو ایک پسند تھی حکایت جو بنیادی طور پر سادی نے بیان کی ہے اور اس سے پہلے کچھ چیزوں میں بیان ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اور وہ یہ احتمام کرتے تھے کہ رستوں پر چلے جاتے تھے جو گزرگائیں تھیں شہرائیں تھیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے ایک دن وہ بڑی تگو دو کے بعد انہیں ایک بڑا مسافر ملا اس کو وہ گھر لے آئے اور دسترخان بچھایا اور کھانا شروع ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے لیا جائے اور شروع کیا جائے اس نے کہ کون سا اللہ میں نہیں مانتا اللہ واللہ تو حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آیا کہ سارے دن کی محنت مشکت رائے دان گئی جو مہمان ہاتھ آیا عمر رسیدہ بھمیں بھی اس کی اور حضرت ابراہیم کا جو یہ احساس ہے وہ بھی بلکل فطری احساس ہے انسان ہونے کے ناتے بشر ہونے کے ناتے اور آپ نے جو اخلاق سے اور شاہستگی سے اس کا اکرام کیے رکھا وہ ان کے نبی ہونے جو ایک بہتر اخلاق تھا اس کے تحت بڑی ہی محبت سے اقبال باتیں کرتے ہیں خدا سے تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات انسان سینہ کائنات کا واحد راز ہے سب سے بڑا راز ہے کائنات اس کے لئے بنائی گئی ہے وہ کائنات کے لئے نہیں بنایا گیا یہ سارا پس منظر اس خیال کا وحی الہی پر مبنی ہے یہ وہی انسان ہے جو خلیفہ خدا ہے خلیفت اللہ ہے یہ وہی خدا ہے جو نائب الہی ہے خدا کا نمائندہ ہے اس کائنات میں اور یہ وہ انسان ہے جس کے پاس وہ راز ہے جو کائنات کی کسی چیز نے اس کو برداشت کرنے کی عامی نہیں بڑی تھی اس لیے وہ اس راز کا حمل ہونے کی وجہ سے وہ راز ہے وہ راز راز امانت ہے اور وہ امانت عشق الہی ہے اور توحید الہی ہے اِنَّا عَرَدْنَ الْأَمَانَةَ ہم نے پیش کی امانت آسمانوں کو زمینوں کو بہاڑوں کو انسان نے آگے بڑھ کے قبول کرنے تو اس لیے ہی اس امانت کو قبول کرنے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اس منصب کا سزاوار ہو گیا جو خلافت الہی کا منصب ہے اور نیابت الہی کا منصب ہے اور اقبال کا نکتہ نظر ہی یہ ہے کہ اس منصب کا احساس ہمارے دلوں میں جاگنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو اس منصب کا احل ثابت کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے فاش کر دیا مطلب کیا اس سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہمارے پاس اب وقت بھی اتنی ہے کہ ہم ابھی اسی پر کچھ سوال اور جواب کریں باقی اس کے بعد ہم تیزی سے کام کرنے ہم ہمیشہ یہ کہتے کہ آج ہم سست ہیں آج ہم کم پڑھ پائے ہیں آئندہ انشاءاللہ اس کی تلافی ہوگی جی آپ نے کچھ اس پر بات چین کرنی ہو تو میں حاضر ہوں یہ آپ کی خدمت میں پیش ہو سکتا ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں اس میں ہم دو چار باتیں کر لیں جی وہ لا رہے ہیں آپ کی طرف نمال عمر یہ لے لی جی کوئی مسئلہ نہیں میں اس پر بات کر لوں جی ہوں سلام والیکم السلام سلام میں اس کے پہلے شیئر کی حوالے سلام کنجیوز اور روم کے جس میں رامج بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ بدقضہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو اللہ زیادہ پہچان میں فائل ہو رہے ہیں تو جبکہ قرآن میں تو ہم اللہ تعالیٰ ان کی صفات کے ذریعے ہی تو کہ چان سکتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک توجہ دلائی ہے ایک معنی ہوتا ہے جو لغت اور ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے یہ وہ والا صفات نہیں ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ ایک ٹرم کے طور پر آرہ ہے اور ہمارے فلسفے میں اور ہمارے عرفانیات میں یعنی تصوف صوفی ذم میں صفات سے مراد کائنات ہے مینیفیسٹیشن اس کی یعنی اگر وہ خالق ہے صفت ہے نا اس کی ہم اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور دائمی ایمان رکھنا چاہ رہے ہیں یہ تو تہہ ہے اور اقبال صفات کا لفظ استعمال کریں گے اس سنس میں تو اس کا استعمال ہے جو ابن عربی کے ہاں ہے جو رومی کے ہاں ہے دیگر فلسفہ کے ہاں ہے ایک خدا کی صفت خالقیت کا اظہار کس چیز سے ہوگا مخلوق سے یعنی اللہ کی صفت کو نہ چیلنج کیا جا رہا ہے نہ اس کی گستاخی کی جا رہی ہے ٹرم کے طور پر ہم مخلوق کو کہیں گے کہ یہ صفت الہی ہیں یعنی اکس صفت الہی ہیں یا نتیجہ صفت الہی ہیں یہ ہے مرحب بدقدہ صفات جو یہ کہا یہ وہ ڈکشنری والی صفات براہ راست خدا کی مشکل مشکل سوال نہ کیجئے سوال یہ جو دوسرے شیئر میں میری لگا سے خدا تیری تجربی یہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعی کی طرف اشارہ ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام والے واقعی کی طرف بالکل اس کا اشارہ ہے انسان کا جو صلاحیت ہیں غیر معمولی صلاحیت ہیں جو خدا تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں اس کی اپنی ازلی ابدی اور دائینی صفتیں نہیں ہیں عطائی صفتیں ہیں بخشی گئی صفتیں ہیں یہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے دیکھئے نا خدا ہماری کمند میں آ سکتا ہے بھلا ممکن ہی نہیں ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملا تو فرشتے بھی آپ کی اور میری کمند میں کوئی نہیں آ سکتے ہیں یہ ایک سمجھانے کا انداز یا بہت عروج پہ لے جا کر حوصلہ بڑھانے کی ایک بات کہ جی آپ ایک بہت اونچا ٹارگٹ اگر ٹیک کریں گے میں حمالہ کی چھوٹی پہ پہنچ چاہتا ہوں اور ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہنچ اس کے لیے میں کوشش کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اگر اس چھوٹی پر نہیں پہنچ سکا تب میں صرف یہی تیع کر لوں کہ میں نے شملہ پہاڑی سر کرنی ہے یہ ہے یعنی ایسی غیر معمولی عظمت خدا نے انسان کو دی ہے کہ وہ خلل انداز ہو سکتا خلل انداز ہو نہیں رہا ہے ہمارے پر نہیں ہیں ہم فضا میں اڑتے ہیں یہی ہے سائنس نے ہمیں ایسی دیکھئے اب تو انسان نے براہ راست نظام فطرت میں رکھنا اندازی شروع کر دی تبدیلی ایجنس بچے کی پیدائش سے پہلے یہ متعین کر کے نتیجہ اپنی مرضی کا حاصل کر لینا کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو انتقال خون اب کوئی بڑا انکشاف نہیں ہے اور بڑا ہم ان کو ذہن میں بھی نہیں رکھتے آپ سوچیے نا چار سو سال پہلے کا کوئی آدمی زندہ ہو کر اب اگر آ جائے تو اس کو کیا محسوس ہوگا یہ ہی ہے جی ہاں جی وہاں جی ان کو بھی جی کر لیجئے خالی صاحب کا دبویا مجھ کو ہونے نہیں جزا بالکل یہی جزا اللہ کیا بات ہے لطف آیا مجھے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کیا ہوتا مطلب میں آپ کی بات ابھی تو سمجھ نہیں میں نے پوری اس لیے کہ یہ کھڑے ہو ہیں اور میری توجہ ادھر پوری طرح یہ بات مکمل کر لیں پھر آپ بتائیے یہ تو بلکل سمجھ نہیں آرہی تھوڑا سا ایسے تھوڑا سب بول کر لیں ہاں تھی لگر جب آپ نے ہماری صفات کی بات کرتے ہیں اقبال شاید وہ ریلٹی ہیں اور جب اللہ کی صفات کی بات کی جاتی ہے وہ مطلب ہے درست ہے بلکل درست تو یہ ایک بار واضح کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو مزید واضح کرنے کہ جب خالقیت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کی خالقیت وہ تو عدم سمجود میں آ رہی جیز میں اور جو انسان تخلیق کرتا ہے جو اللہ نے پہلے چیزیں پیدا چاہیے شاید کسی کو واضح کرنا چاہیے یعنی یہ کونسپٹ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اگر خالق ہیں تو ہم تخلیق شدہ مواد میں سے خلق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہم نے توجہ کے لئے انسان احسن خالق ہے تو سب سے آگے ہو بلکل دیکھئے جی احسن الخالقین تو خدا نے جہاں کلان کریم میں کہا ہے وہاں بڑا لطف لے خود کو کہا ہے اور حق یہ ہے کہ اسے ایسا ہی کہنا چاہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین کیا شان ہے اور کیا بات ہے سب سے خوبصورت خالق کی تو جواز خالق مرادی معانی میں اور ایکسٹینڈڈ معانی میں اتائی معانی میں ہم سب اپنے اپنے کسی نہ کسی حوالے سے خالق ہیں احسن الخالقین اور ازلی ابدی ذات اور صفات جی آپ بتائیے دہرائیے میں سمجھ نہیں پایا تھا نہیں میں بلکل نہیں سمجھ پایا بات میں نے آپ کی ساری سن لیا سر انسانی خواہشات کی حوالے سے بات جی ہاں بلکل بلکل ایسا ہی ہے ہر وہ خواہش وہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا پروردگار بنا لیا اور انہی کی اطاعت اور اتباع میں لگا ہوا ہے یقینا ایسی خواہشات جو وقتی بھی ہیں اور عارضی بھی ہیں یقین جانئے وہ خواہشات جو کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہو رہی ہیں ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر شاید ہمارا جینا ہی ممکن نہیں ہے اور چند عرصے کے بعد ہم ٹھیک ٹھاک جی رہے ہوتے ہیں ان خواہشات کا دور دور تک کوئی گزر بھی نہیں ہوتا ایک منٹ ایک شیر بہت خوبصورت مجھے یاد آگیا وہ میں ضرور سنانا چاہ رہا ہوں جس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں جس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں پستہ ہوا کہ لازم ملزوم کچھ نہیں مطلب کیفیتیں ہیں کسی فیض میں کچھ ہے کسی فیض میں کچھ ہے تو بہت ساری رکاوٹیں ہماری ان خواہشوں سے ہوتی ہیں جی آپ فرمائیں پہلے جی ضرور ضرور بہت ہم بلکل ایسے ہی ہے دیکھئے انہوں نے جو توجہ دلائی وہ بہت اہم سوفیانہ نکتہ نظر ہے اور بہت سارے فلسفیوں نے بھی اس کی تعاید کی ہے انسان آئینہ الہی وہ کہا بھی گیا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو خلق کیا تو اسی لیے وہ نائب بھی ہے اور اسی لیے اسے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بہت زیادہ نوازہ بھی گیا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے کہ وہ ایک دیئے کہ دائرہ کار میں ان تمام صفات کا ممکنہ اظہار کر سکے جو صفات الہی ہیں اسی لیے وہ نائب بھی ہے تو آئینہ عزیز تو ہوتا ہے اب شیر سنیئے جو غالب نے کہا ہے اور دیکھئے کہ کمال کیا ہے اس نے آرائش جمال سے فارغ نہیں انوز پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب ہے رسول اللہ صلی اللہ سے حضرت عائشہ نے کہا محبوب ترین بیوی نے ام المومنین کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کسرت سے عبادات کرتے ہیں اور ساری ساری رات آپ نفل پڑتے ہیں اور سر بسجدہ رہتے ہیں پاؤں آپ کے سوچ جاتے ہیں تو آپ نے جو جواب دیا وہ مستند احادیث کے مجموعوں میں ہے آپ نے فرمایا کہ ہر لحظہ خدا کی ایک نئی شان اور نئی تجلی میرے سامنے آتی اور میں اس کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیا بات ہے کمال اور عائشہ جمال سے فارغ نہیں کائنات تو ارتقائی مراحل تہہ کر رہی ہے اور شاید اس میں جتنے امکانات پوشیدہ ہیں شاید اس کا ہزاروہ حصہ بھی تک مارز وجود میں اور مارز ظہور میں آیا ہو اور خدا عام سمجھدار آدمی بھی کوئی بیکار کام نہیں کرتا ہے تو جو خالق حکمت ادانائی ہے اس کے کسی کام میں کوئی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بیکار کام ہوگا یا رائے گاں کام ہوگا جس دن خدا تعالی کائنات سے اور انسانوں سے مایوس ہو جائے گا اس دن ختم ہو جائے گی آر چیز یہ جی آپ فرمائیے درست اس کے راستے میں جو تم ماں آتے یا یہ صرف وسوسے ہیں جو شہر آمدہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی آج ہے جی اور اصل میں سوال میرا یہ ہے کہ ان مات سے بچنے کیلئے کچھ کہا ہے تو وہ کیا کہا ہے کہ جب اس رستے پر وہ انسان تو سکتے میں نے جی اگلے ہفتے کوئی نہیں آنا مزاق کر رہا ہوں بلکل ضرور آنگا بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور بلکل ٹھیک پہچانا ہے انہوں نے یہ جو نگاہ تیز ہے یہ وہ نگاہ تیز ہے جس پر میں بڑا مان کرتا ہوں یہ میرا علم ہے یہ میری سائنس ہے یہ میری تقنیق ہے یہ میرے علوم تجربی ہیں جن پہ میں اتراتا ہوں اور میرا اترانہ بجا بھی ہے ان کی اپنی اکلمٹ ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور یہ جو توہمات ہیں یہ وہم سے نکلا ہوا دمان اندیشہ خیالی چیز وسوسہ وغیرہ کبھی ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ دل وجود تک نہیں پہنچ سکتی میری نگاہ تیز اس وقت وہ ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے ادھر مارتی ہے ادھر مارتی آپ کے ذہن میں اگر قرآن کریم کی وہ آیت آ رہی ہو کہ کچھ کہن ایسے ہیں یا نجومی ایسے ہیں یا جادوگر ایسے ہیں جو اپنے کچھ شیاتین نمائندہ بنا کر آسمانوں میں بھیجتے ہیں اور وہ کچھ سنگن حاصل کر لیتے ہیں اور وہ جو تارے ٹوٹتے ہیں ان کا تعاقب کرتے ہیں وہ انہیں بھگاتے ہیں آپ کے ذہن میں آ گیا وہ سارا پس منظر ہمارا جو علم ہے سائنس ہے تیکنیک ہیں مختلف روحانی علوم رکھنے والے اور غیر معمولی روحانی قوت رکھنے والے بعض لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے ایک کومن چیز ہے ان میں وہ یہ ہے کہ جب وہ چاہ رہے ہوں گے اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکیں وہ مخلوق ہے بھائی وہ خالق نہیں ہے وہ دس بار چاہ رہے ہوں گے تو این ممکن ہے ان کی چاہت سات آٹھ بار قبول ہو جائے گی ایک آت بار ان کو بتا دیا جائے گا کہ نام یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے کن کہہ دیا تو ہو گیا ایک تو بات ہوئی دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اقبال کی ذاتی زندگی کے حوالے اندہ شاید زندگی بار کبھی کہہ نہیں سکوں گا ایسی کیفیت ہوتی ہے ایک بنجر بن ہے بلکل کچھ نہیں کہہ سکتے ہر فنکار کی زندگی میں ایسے تجربات آتے ہیں ہم سب کو اپنی کئی کیفیت میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور دوسری طرف کبھی ایسا ہے کہ نے علامہ اقبال سے ایک ڈینر کے بعد کہا کہ آپ تو بہت پڑے لکھے انسان ہیں یورپ سے بھی ہوا ہیں فلسفی بھی ہیں آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ کے نبی پر یہ لفظ اترے تھے قرآن انہوں نے کہا میرا بہت زیادہ ماننا ہے میرا تو ذاتی تجربہ ہے بہت سارے شیر مجھ پر اتر آتے ہیں تو میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ اس تجربے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے لیکن اگر میرے جیسے آدمی پر بعض شیر آ جاتے ہیں تو یہ تو ایک ایک لفظ آیا ہوا ہے تو وہ سوال کرنے والے بہت جلد مایوس ہو کر دوسری ٹیبل پر کچھ کرنے کرانے لگے اب ایک جو اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ جو اندیشے اور وسوسے ہیں یہ جو نارسائی ہے اس کے حوالے سے اقبال کا جو نظام فکر ہے اور ان کی شاعری ہے انہوں نے یقین پر بہت زور دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان اندیشوں اور وسوسوں کے میں پڑھنے کی بجائے یقین سے کچھ اقدامات کر دیجئے کوئی قدم اٹھا لیجئے اگر خدا نخواستہ اس کا درست نتیجہ نہیں بھی نکلے گا تو آپ کی شخصیت کو اس قدم نے کچھ وسیع کر دیا ہوگا کہ آپ نے ایک فیصلہ لے لیا انہوں نے کہا تراش از تیشہ خود جادہ ہے خود اپنے تیشے سے اپنا رستہ خود بناو دوسروں کے بنے ہوئے رستوں پر مت چلو پھر انہوں نے عجیب بات کی کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک کام کرتے ہو تو اگر وہ غلط بھی ہو گیا ہے تو صحیح ہے کام نہیں صحیح ہو گیا وہ آپ کا اقدام صحیح ہو گیا کہ آپ نے اپنی ذات کے بعض مسائل پر قابو پا لیا ہے اور جہاں آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے آپ ایک نتیجے پر پہنچ گیا اور اس تقدیر یزدان میری خواہش ہونا ہے تقدیر یزدان تو اس سنس میں ہے کہ فرض کر لیجئے حضرت باعزید بستامی انہوں نے ایک مجلس میں کہا ایران کے مشہور معروف صوفی جنہیں بہت اقبال پسند بھی کرتے تھے انہوں نے ایک بار کہا کہ میری مرضی کبھی ٹلتی نہیں ہے تقدیر یزدان کی بات کر رہا ہوں تو ان سے کہا کہ سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی مرضی خدا میں چامل کر میری کوئی مرضی جو وہاں کی مرضی ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ٹل جائے وہ نہیں ٹلے گی لہٰذا میں بہت مطمئن ہوں ہم نے سنا ہوا آیا ایسی کوئی شاید دعا بھی ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ مجھ نہیں معلوم کہ میری خواہش درست ہے یا نہیں ہے تو آپ کی خواہش ہے میرے لئے درست ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے یا اس خواہش کو میری خواہش بنا دیجئے وغیرہ وغیرہ وہ اس سنس میں ہے دوسرا مسئلہ آپ نے کیا کہا تھا جی ایک تو مسئلہ تجربات جتنے ہم زیادہ کریں گے اور جتنا ہمارا زیادہ علم ہوگا اور ہم کچھ تجزیہ بھی کریں گے تو اس کی روشنی میں ہماری عارضوں میں ایک رفت آتی جائے گی دیکھئے جب آپ بلکل چھوٹے سے تھے تو بھی آپ کی آرزویں تھی ان آرزویں کو اب اگر آپ دیکھیں تو ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے آپ کی زندگی میں اس وقت وہ جو آرزو تھی آپ کی وہ اگر نہ ملتی تو آپ کی تو زندگی ختم تھی یوں ہی سمجھ آ رہی تھی مجھے یاد ہے میں بچوں سے شیئر بھی کرتا میرا ایک وہ تھا مجھے بتایا گیا کہ یہ دنبا ہے اور یہ آپ کا چھوٹا سا تھا میں نے بہت چن چنا کے اس کا نام رکھا یا کوت اس یا کوت کو چوری یعنی مجھ سے چوری اب میں مالک تھا اس کو زبق کر دیا گیا میں 53 years گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کو کتنا یاد کرتا ہوں اس لمحے کو مطلب جتنی میری زندگی میں خلا واقعہ ہو گیا اور سناٹا وقت میں کتاب پڑھنے کا عادی تھا شوق تھا بچپنی سے تو میں کتاب کھلتا تھا مجھے کوئی سمجھ تھی یا کوت یا کوت یا کوت وہ پوری محبت سے مجھے اب بھی یاد ہے اور میں اس سے نکل نہیں پایا مجھے نہیں معلوم کہ اس سے محرومی میرے لئے زیادہ تھا یا ایک وائیولیشن جو میرے بڑھوں کے لئے کوئی شاید وائیولیشن نہیں تھی کہ میں جب مالک ہوں تو مجھ سے نہیں پوچھا ہے اور میری اس میں شامل نہیں رضا زبا کر پرے رکھ دیا یہ کیا بات تو وہ ظاہر عمر کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ یہ تو حقیقت ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو میری عرض اور خواہش ہے یہ میرے لئے مفید ہے مفید نہیں ہے کیا صورت ہے اس کی دل بھی یا کود سے بڑی دل چسپ ہے تو اس دل اور دماغ کا وہ جو ایک سطح پر کہیں آ جاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ایسا ہوتا ہے ایک بات مجھے یہ وضاحت کر لینے دیں اقبال کے نکتہ نظر میں عارضویں ہونی چاہیئے جیسی بھی پہلی بات تو یہ عارضو سے نہیں خالی ہونا چاہیئے لہٰذا اب کچھ نوجوانوں کے چہروں پہ تازگی مجھے محسوس ہو رہی عارضویں ہونی چاہیئے ان کے خیال میں جو دلے بے عارضو ہے وہ ہے ہی نہیں اسے زندہ کر دوبارہ کیا تھا وہ شیر دلے مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہ ہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ تو ہماری عارضویں ہمیں زندہ رکھتی ہیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ کر رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میرے دل میں کوئی عارضو پیدا ہوتی ہے پھر ظاہر ہے ان کی درجہ بندی اور وہ سارے عباد کے مراحل ہیں جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم نسبتاً بہتر ریفائنڈ بنیے بنتے جاتے ہیں بنیاں بننا بھی زندگی کے بہرحال اہم تقاضوں میں سے ہے اور اگر ان میں کوئی توازن اس بچے میں اور اس سہوکار میں جس نے کیلکولیشنز کر کے کچھ نتائج نکال نہیں ایک توازن اور ایک ربط پیدا ہو جائے تو بہت ہی آئیڈیل صورت ہے ادر بائز تو پھر مسائل ہیں جی آخری اچھا 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 نہیں آپ بتائیے صرف میرا امسیس تبا یہ شیر ہے جو علامہ معطلہ کا ایسا شیر ہے جو میری زندگی میں بہت ضرح اصد اس کے پڑھے بغیر میں کچھ نہیں سکتا میں آپ کو سمجھتا لیکن مجھے اس شیر کو آج تک سمجھنا ہے بہت سال بزر گئے عرض کیا تھا عز نے لکھا تک تُو رہنا بردے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ پر قبول اس شیر کا صرف آج تک مطلب نہیں سمجھ آیا اس پڑے ہو گئے کچھ لکھا نہیں تھا سب سے پہلی بات تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لکھتے ہیں بہت قابل تعریف بات دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیر اور ایسے بہت سارے شیر علامہ اقبال کے ہاں ہیں اقبال کا جو انداز فکر ہے وہ بالکل مستلف ہے ہمیں وصوٹ کرے یا نہ کرے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وصال نہیں چاہیے فراق چاہیے وصل ہے مرگ آرزو مطلب جب آپ واصل ہو گئے جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہ کچھ آپ نے سارا کچھ حاصل کر لیا تو پیچھے آپ کیا کریں گے پھر آپ کی جسٹیفیکشن کیا ہے زندگی میں رہنے کے لئے ان کا ایک نکتہ نظر ہے ان کا خیال ہے کہ حالت فراق میں ہم سرگرم عمل بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک طلب میں بھی رہتے ہیں اور ہماری ظاہری اور باطنی قوتیں بھی اس کو حاصل کرنے کے لئے جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہمیں ایکٹیویٹ رکھتی ہیں اور ہم بہت ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں جنت میں جانا چاہوں گا نہیں جانا چاہوں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ رستہ جس میں آزمائشیں نہیں ہیں اور خطرات نہیں ہیں اور سہولت ہی سہولت ہے اور آرام سے تیہ ہے کہ میں نے منزل پہ پہنچ جانا میں نے اس رستے پہ نہیں جانا وہاں تو ایک انجنئر قسم کا سفر ہے نا میرا پرڈیکشن میں ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ آشیاں کے جہاں خات میں نہ ہو سیاد اور عجیب انہوں نے کہا کہ مجھے خطرے اتنے پسند ہیں اور چیلنجز اتنے پسند ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ حرم کا رستہ اس میں کوئی ڈاکو لٹیرا کوئی خطرہ کوئی چور نہیں تو میں نہیں جاؤں گا اس رستے پر یہ نہیں مقصد کہ میں حرم نہیں جاؤں گا مطلب مجھے خطرات میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا زیادہ شوق ہے اور میں اسی نساب کو اسی کرکلم کو بہتر جانتا ہوں تو محمل اور لیلہ اسطارہ ہے ہمارے محبوب کا اور ہمارے ٹارگٹ کا جس کو ہم اجیب کرنا چاہ رہے جو منزل ہے منزل پہ پہنچ گیا تو بس بات ختم ہو گئی علامہ نے اپنی فارسی مسنوی جعوید نامہ میں ایک خاص آرسمان پر ایسی روحوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے خدا تعالی سے یہ درخواست کی کہ ہمیں جنت میں نہیں جانا آپ اجازت دیں ہم بس یہیں گھومتے رہے ہیں یہیں گھومتے رہے ہیں اور وہ ہیں حسین بن منصور حلاج اور ایک ایرانی شائرہ اور ایک مرزا صدی اللہ خان غالب یہ وہ بیچین روحیں ہیں اور اقبال نے بہت اپریشیٹ کیا کہ یہ کمال لوگ ہیں یہ بڑے لوگ ہیں اب آپ دیکھئے نا کہ جنت ہر مومن کا مقصود اور مدعہ ہے لیکن مقصود اصلی نہیں ہونا چاہیے جنت مقصود اصلی تو رضا الہی ہے تو یہ وہ ہے تو رہنورد شوق تو مسافر ہے مسافر کا کیا کام منزل سے ایک گھر بنائیں گے پھر کہیں گے گھر تھوڑا ایک گھر اور بن جائیں پھر آپ ایک اور مسئل مسائل میں بنتے جائیں گے پھر آپ رہنورد شوق نہیں رہیں گے لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل کمال ہے یہ وہ سراپا فراق ہے خاجہ حسن نظامی نے علامہ اقبال کے لیے خط میں لکھا کہ میں آپ کو لکب دینا چاہتا ہوں سر ال وسال وسال کا لب لباب وسال کا بھید سراپا وسال تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں میں چاہوں گا کہ مجھے سر فراق کہا جائے تو ظاہر ہے مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں اور مختلف پریکٹسز ہوتی ہیں اقبال ہمیشہ ترجی دیتے ہیں کیا کہنا چاہیے پیاس کو تشنگی کو طلب کو آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی بہت اچھا لگا مجھے اس اعتبار سے کہ آپ سب نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور بہت بڑھائی ہیں بہت ساری چیزیں ایڈ کیا ہے میرے لئے بھی بہت خوشی کی بات اسلام علیکم بہت